بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمک شامل کریں گے چار عدد بڑی علاجی اس میں ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون سانف ڈالیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے میں اس کو پریشر ککر میں بوائل کروں گی پریشر ککر میں یہ سارا مسالہ میں ڈال دوں گے جب گوشت گل جائے گا تو ہم اس کی یخنی کو چھان کے علایدہ کر کے رکھ لیں گے اور گوشت کو علایدہ کر لیں گے گوشت گل چکا ہے اور اس کی یخنی کو میں نے الگ کر کے رکھ دیا ہے اس کے گریوی کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں ہے تین پیاز لیں گے اس کو سلائس کر لیں گے بارہ عدد بادام لیں گے اور اس کو سنٹر سے ہاف کر لیں گے لیسن ازر کا پیس لیں گے ون ٹیبل سپون علو بخارہ لیں گے بارہ عدد لال مرچ اور نمک لیں گے سب سے پہلے ایک کپ آئل یا گھی میں پیاز کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں پیاز اچھے گولڈن برون ہو چکے ہیں اب اس میں میں شامل کر دوں گے ون ٹیبل سپون بھر کے عدد لیسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ لیسن ایڈرک کی جو سپیل ہے وہ ختم ہو جائے ساتھ ساتھ میں اس میں جو بیف کی یخنی ہم نے علا کر کے رکھی تھی وہ اس میں تقیباً دو سے تین ٹیبل سپون ڈالوں گی تاکہ مسالہ اچھی طرح بھون جائے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے لال مرچ نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے بیف کی جو یخنی تھی وہ ڈالتے رہیں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں اب اس میں شامل کریں گے بادام ان کو میں نے بھگو دیا تھا اور چھلکہ اتار کے اس کو سینٹر سے ہاف کر لیا تھا مسالہ اچھی طرح فرائی ہو چکے اب اس میں گوش شامل کر دیں گے گوشت کو اچھی طرح مسالہ میں مکس کریں گے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے تاکیوب بن ون کپ جو بیف کی یخنی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے دس منٹ تک اس کو دم پہ رکھیں گے دس منٹ بعد اس میں شامل کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے تاکہ آئل جو ہے اوپر آ جائے پانچ منٹ بعد ہمارے کشمیری آلو بخارہ کورما ریڈی ہے بہت ہی مزیکہ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ کوئی ریسپی بھی آپ سے مسنا ہو سکے